بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا جی بچوں ہم لوگ ای کیٹ کے پاس پیپرز کی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں میں آپ لوگوں کو اس لیکچر میں جو ایم سی کیوز بتانے لگا ہوں جی وہ ای کیٹ کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اور بار بار ہر سال مطلب ریپیٹ ہوتے دیکھے گئے ہیں یہ والے ایم سی کیوز اب ان میں سے کچھ ایم سی کیوز جو بہت زیادہ ریپیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور جو کافی امپورٹنٹ ہے اور ان سے ریلیٹیڈ جو ٹوپکس بھی ہیں ان سب کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے جسے میں نے بھی آپ لوگوں کو وہ ٹوپکس سینٹ کی ہیں وٹسپ کے اوپر آپ لوگوں نے وہ ٹوپکس دیکھ لی ہوں گے ای کیٹ کے کہ کون سے ٹوپکس زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ کچھ ایم سی کیوز کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ ایم سی کیوز لکھنا ہے یہ کافی ایم سی کیوز ہیں ایم سی کیوز کی سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے جی کہ ایک سونگ ہے ٹھیک ہے اس کو دو ورٹیکل روپس کی مدد سے نا ہیلڈ کیا گیا ہے اچھا یہ جو میں اب آپ لوگوں کو ایم سی کیوز کرواؤں گا آپ لوگوں نے انسرلیٹڈ ایم سی کیوز ٹوپکس وغیرہ کو خود بخود بھی سٹڈی کرنا ہے جو کنسپٹ آپ کو جس ٹوپک کا پدہ چلے گا آپ نے اس ٹوپک کو لازمی جا کے پڑھ دینا اچھے طریقے سے اچھا یہ سونگ ہیلڈ بائی ٹو ورٹیکل روپس اکسپیکٹیڈ ویٹ اکسپیکٹیڈ ویٹ اوہ پرسن ایس تھاوزن نیوٹڈ یہ 2019 کے اینکیٹ کے پیپر میں آیا ہوا ہے دہ بریکنگ ٹینشن آف ایچ روپ مست بھی کہدھر جی بتائیں جو بریکنگ ٹینشن ہے ہر روپ کی وہ کیا ہونی چاہیے ایل فا اپشن ہے جی گریٹر دن تھاؤزند نیوٹن بیٹا اپشن ہے گریٹر دن فائف ہندہ نیوٹن چاردی اپشن ہے گریٹر دن تھاؤزند انڈر اوٹ ٹو اور ڈیلٹا اپشن ہے گریٹر دن فائف ہندرڈ انڈر اوٹ ٹو نیوٹن ان سب کے ساتھ ہے لے جی دیکھتے ہیں کون سے بچہ آنسر بتاتا ہے جی یہ ایک رسی ہے اس کو آپ لوگوں نے دو ایک کے نام ہے سوینگ ہے اس کو آپ لوگوں نے دو ورٹیکل رسیوں کے ساتھ باندھی ہے ٹھیک ہے لٹکا دی یعنی اگر کہتے ہیں جی ایکسپیکٹیڈ ویٹ آف پرسن اس کے اوپر جو پرسن بیٹھا ہے اس کا ویٹ اگر سو ہزار نیوٹن ہو تو کہتے ہیں بتائیں جی ہر رسی میں بریکنگ ٹینشن کیا ہوگی میں آپ لوگوں کو اب یہ جو ایم سی کیوں لکھنے کا مقصد ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس ٹوپک سے لیٹیڈ بھی کچھ نہ کچھ باتیں ساتھ بتا دوں گا ہم آرام سکون سے تسلی سے کچھ ایم سی کیوز ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیٹیل میں ہمیں کوئی دوڑنے کے ضرورت نہیں ہے جی اچھا اب بچوں اس کی ذرا ڈیٹیل سنیے گا کوئیسن بڑا زبردست تھا اس نے کہا ہے جی ایک سوینگ ہے اس کو آپ لوگوں نے دو رسیوں کی مدد سے لٹکا دی سپوز کرتے ہیں یہ آپ کے گھر کی بیوٹی فل سی چھت ہے اس چھت کے ساتھ دو بیوٹی فل سی رسی ہیں بلکل بیوٹی فل کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اور یہاں پہ سپوز کریں یہ ایک جھولا سا ہے اس کو آپ لوگوں نے کیا کیا جی اس کے ساتھ ایسے ان دو رسیوں کے ساتھ اس جھولے کو آپ لوگوں نے ہینک کر دیا ٹھیک ہے اب جھولے کا جو ویٹ ہے وہ ویٹ اس نے کتنا بتایا آپ کو جھولے کے اوپر جو پرسن بیٹھا ہے یہ پیارا سا بچہ بیٹھا ہے یہاں پہ اس کا جو ویٹ ہے ظاہری بات ہے وہ کتنا جی اس نے بولا جی ہزار نیوٹن کہتا ہے جی رسی میں جو ٹینشن ہوگی نا وہ تو ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے اپور ڈریکشن میں ہوتی ہے آپ لوگوں نے یہ ٹینشن ٹی کیا کرنی ہے جی فائنڈ آٹ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اب میری بات سنیں پہرے تو مجھے بتائیں کیا آپ لوگوں نے کنڈیشن آف ایکویلیبریم کا ٹاپک پڑا ہو ہے یہ ایکویلیبریم کی جو کنڈیشن سے ریلیٹیڈ ہے نا یہ کافی امپورٹن ٹاپک ہے ٹھیک ہے اب کنڈیشن آف ایکویلیبریم میں ہوتا کچھ یوں تھا کہ ہم دو ہوتا ہی کنڈیشن پڑھتے تھے if sum of all the forces along x axis equal to zero sum of all the forces along y axis equal to zero اب اس میں مجھے بتائیں کیا x axis کے along اس ڈائگرام میں آپ کو کوئی force نظر آ رہی ہے نہیں ہے x axis کے along کوئی بھی force اس کا مطلب دیکھیں یہ weight y axis کے along ہے یہ tension بھی y axis کے along ہے تو ہم جو condition use کرنے جا رہے ہیں first condition of equilibrium اس میں y axis والی condition یہ use ہوگی اب آپ لوگوں سے اس نے پوچھا جی کہ tension معلوم کرنی ہے اب مجھے بتائیں کہ y axis کی direction میں کتنی forces لگ رہی ہیں ایک یہ دو اور یہ تین تین forces لگ رہی ہیں اب اگر upward forces کو positive لیتے ہیں تو downward کو آپ کو پتہ ہے negative لیتے ہیں تو second first condition of equilibrium کو apply کرتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں upward والی اگر positive لیں گے t جمع t اور downward والی کو negative لیں گے minus w is equal to zero sum of all the forces along y axis is equal to zero اب t جمع t two t minus w is equal to 0 تو یہ two t کس کے برابر آگے w کے برابر آگے t کس کے برابر آگے w by two کے برابر آگیا اب w کتنے ہزار ہے تو ہزار نیوٹن کو جب دو پے ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر آجے گا پانچ سو نیوٹن واؤ اب مگر اب اس نے question میں ذرا غور سے دیکھئے گا کیا بولا ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ آپ نے maximum کیا بتانا ہے دی اچھا person کا weight the breaking tension of each rope must be breaking tension کتنی ہونے چاہیے دیکھیں جب یہ ہزار نیوٹن ہیں اور رسیاں کتنی کتنی مطلب ان کی tension کتنی ہوں پانچ سو نیوٹن اس وقت تو یہ balancing ہے جب اس نے ٹوٹنا ہے ٹوٹنا تو اس نے تب ہے جب یہ پانچ سو سے تھوڑی سی مطلب زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب اب جو آپ لوگوں کے پاس best option بن رہا ہے mcq کی statement کے مطابق obviously وہ option بن رہا ہے کہ breaking tension جو ہے وہ پانچ سو سے کیا ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے more than 500 نیوٹن so that is your answer اچھا اب یہ تو ہو گیا کہ بچوں ecat کے پاس پیپر کا mcq اب اسی مطلب second condition of equilibrium سے related اور mcq کیسے آ سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں اگر میں آپ لوگوں کو ایک اور question ایسی دیتا ہوں اسی topic سے related آپ لوگوں کی physics کی text book میں بھی مطلب یہ numerical بھی ہے اور exercise میں short question بھی ہے بقاعدہ concept سنیے گا اس نے کہا بھائی جی کہ ایک picture ہے beautiful see suppose کریں یہ ایک پیاری سی pick ہے ظاہری بات ہے پیاری بات اور یہ تو پھر ہاں اچھا اب آپ لوگوں نے کیا کام کیا اس pick کو دو رسیوں کی مدد سے ایسے لٹکا دیا ہے ایسے یہ یہ بچو یہ چھتے آپ کے گھر کی beautiful سی آپ نے رسیوں کی مدد سے اس کو ایسے لٹکا دیا ہے اب یہ جو اس کا pick کا weight ہے وہ کدھر کو ایکٹ کرے گا downward direction میں ایکٹ کرے گا اور اس رسی میں جو tension T ہوگی وہ upward direction میں ہوگی ایسے اب وہ اس نے آپ لوگوں سے question جو آپ لوگوں کو دیا ہوگا ہے نا آپ کی book میں اس نے کہا جی بتائیں یہ tension اور weight کے درمیان میں relation کیا ہوگا یا وہ آپ سے simple یہ پوچھ سکتا ہے یا وہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے جی بتائیں tension جو ہے وہ maximum کب ہوگی یہ angle یہاں پر ہوتا ہے آپ کو بتا ہے یہ theta angle اگر یہ angle theta یہ angle theta یہ angle theta یہ بھی theta ہے اگر یہ جو بھی angle دیا ہوگا جتنا یہ ہوگا یہ ہوگا جتنا یہ ہوگا یہ ہوگا اچھا اب میں آپ کو کہتا ہوں جی پہلے تو مجھے T اور W کے درمیان میں relation بتائیں اب اس T اور W کے درمیان میں آپ لوگوں نے relation کیسے نکالنا ہے آپ لوگوں کو اس T کے rectangular components بنانے پڑیں گے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا clear ہو جائیں یہ میں نے یہ سکوز کریں یہ پیک ہے ٹھیک ہے ہی یہ اوہو یار اچھا چلو اس کورس ہڑا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ جو بچوں کو نظر clear نہیں آرہا جو جنہوں نے N کے ان کے لگائی ہوئی ہیں ان کو بھی تاکہ تھوڑا اور clear نظر آجے اے یہ دیکھیں کیوں بھی طیب تمہیں تو N کے لینا لگی ہوئی یہ لو یہ تی ہے یہ تی ہے یہ تی ہے اچھا اب میں کے کام کرتا ہوں اس تی کو کیا کرنا ہے جی پرپینڈکولر کامپنٹس بنانے گا ہے پرپینڈکولر کامپنٹس بنانے اس تی کے اب پرپینڈکولر کامپنٹ ایک اس کا یوں بنے گا ایک اس کا یوں بنے گا اس تی کے پرپینڈکولر کامپنٹس ہے یہ تھیٹا ہے یہ بھی تھیٹا ہے اب یہ اس کا ایک کامپنٹ یہ بنا ایک کامپنٹ یہ بنا اسی طرح اسٹینشن کے بھی ریکٹینگولر کامپنٹ بنیں گے ایک ادھر کو بنے گا اور ایک ادھر کو بن گیا وہ ریکٹینگولر کومپنٹس کا ایک الادہ سوٹوپیک آپ لوگوں کو پتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ ثیٹا کے سامنے والا جو کومپنٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والی جو لائن ہے نا یہ ہے ٹی سائن ثیٹا یہ اس کے لحات سے اس ٹی کے لحات سے یہ بھی کیا ہے ٹی سائن ثیٹا یعنی یہ دونوں لائنیں جو اوپر کو لگ رہی ہی یہ بھی ٹی سائن ثیٹا ہے جو میں نے گرین سے شو کی ہے اور جو میں نے یہ مالٹے کلر سے شو کی ہے یہ بھی تی سائن تھیٹا ہے جبکہ یہ والی کیا ہوگی یہ تی کوس تھیٹا ہوگی اور یہ بھی تی کوس تھیٹا ہوگی اور یہ ویٹ ہے جی اس کا جو کہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کر رہا ہے ذرا غور سے دیکھیں آپ لوگ اس سٹرنگ میں اب آپ لوگوں نے فرسٹ کنڈیشن آف ایکویلی برم لگانی ہے سم آف آل تا فورسز الانگ ایکس ایکسز چلیں پہلے یہ لگاتے ہیں اس وقت مجھے بتائیں اس پوری ڈیاگرام میں کتنی فورسز ہیں جو ایکس ایکسز کیا لانگ لگ رہی ہیں چلتی چلتی بتا تو ایکس ایکسز کیا لانگ کتنی فورسز لگ رہی ہیں تو فورسز ہیں آپ دیکھیں یہ تی کوس تھیٹا ادھر کو ایک تی کوس تھیٹا ادھر کو لگ رہا ہے ایک تی کوس تھیٹا ادھر کو لگ رہا ہے صرف ایکس ایکسز کیا لانگ تو دو ہی فورسز ہیں تو میں لکھ دوں گا جی ایک ہے ٹی کوس ٹیٹا یعنی یہ پلس پلس دوسری بھی ٹی کوس ٹیٹا ہے دونوں کا سم زیرو کر دیا مگر ایک کے ساتھ میں نیگٹیو کا سائن لگا رہا ہوں کیونکہ دونوں کا ڈریکشن دونوں کا مو اُلٹا ہے ایک کا مو ادھر کو ہے دوسرے کا مو ادھر کو ہے تو دونوں کے ساتھ مائنس کا سائن ایک کے ساتھ مائنس کا سائن آگیا ایک ساتھ پلس کا سائن آگیا یہ دونوں آپس میں کٹ گئے یہ تو زیرو آگیا اس کا م میں ٹینشن اور ویٹ کے درمیان میں ریلیشن ہی نہیں ملا جب میں نے فرسٹ کنڈیشن آف ایکویلیبریم لگائی ایکس ایکسز کے الانگ تو مجھے تو وہاں سے تی اور ویٹ کے درمیان میں ریلیشن ہی نہیں مل رہا میں کیا کام کرتا ہوں اب میں نے سم آف آل دا فورسز الانگ وائے ایکسز ایس ایکول تو زیرو یہ لگاتا ہوں اب کوئی بچہ مجھے بتا دے وائے ایکسز کے لوگ کتنی فورسز لگ رہے ہیں ذرا غور سے دیکھئے گا بلکہ بتانا کہ آپ سنی لو یہ تی سائن تیٹا اوپر کو اس کے لئے ہاسے اور اس کے بھی کمپونٹس میں سے تی سائن تیٹا اوپر کو یعنی ایک تی سائن تیٹا بھی اوپر کو جمع دوسرا بھی تی سائن تیٹا اوپر کو منی بھائی اب سمجھ آ رہی ہے جمع مائنس و ایس ایکول تو زیرو دیکھیں ویٹ نیچے کو دونوں تی سائن تیٹا اوپر کو تو اب یہ بن گیا اور یہ برابر آیا اور یہاں سے تی kis کے برابر آیا لاؤ جی بچو energy in the string کتنی آگے یہ آپ لوگوں کے پاس relation آگیا اب اس relation میں صاف نظر آرہے کہ تی کا سائن تیٹا کے ساتھ کیا چکر ہے اور تی کا سائن تیٹا کے ساتھ کیا چکر ہے انورس چکر ہے ہے اس کا مطلب رسی میں ٹینشن ٹی اب ٹینشن ٹی میکسیمم اس وقت ہوگی جب سائن ٹیٹا مینیمم ہوگا اس کا مطلب یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹرنگ میں ٹینشن ٹی میکسیمم ٹی کو میکسیمم اگر کرنا ہے تو میکسیمم ٹینشن حاصل کرنے کے لیے ٹیٹا کی مینیمم ویلیو پٹ کرنی پڑے گی یعنی ٹیٹا کو زیرو ڈگری پٹ کرنا پڑے گا کیونکہ سائن زیرو زیرو ہوتا ہے مطلب ایک مطلب مینیمم اینگل ہونا چاہیے بس اب وہ زیرو ہیں بچے کہتے ہیں سوچی سمچنگ ہوور زیرو وہ تو انفینٹی آجے گا مطلب آئیڈیال کیس میں کہ ٹینشن میکسیمم اس وقت ہوگی جب ٹیٹا کیا ہوگا یہ زیرو ہوگا اچھا اور رسی میں ٹینشن ٹی مینیمم کب ہوگی مینیمم اس وقت ہوگی جب ٹیٹا کی ویلیو میکسیمم ہوگی اور سائن ٹیٹا کی میکسیمم ویلیو نائٹ ڈگری پر آتی ہے سائن ٹیٹا کی میکسیمم ویلیو کس ڈگری پر آتی ہے اور بولو نا بھائی نائٹ ڈگری پر آتی ہے زوم والا ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹی کا اور سائن ٹیٹا کا کیا ریلیشن ہو گیا انورس ریلیشن ہو گیا تو رسی میں ٹینشن ٹی میکسیمم اس وقت ہوگی جب ٹیٹا کم ہوگا اور ٹینشن ٹی مینیمم اس وقت ہوگی جب یہ سائن تھیٹا کیا ہوگا میکسیم ہوگا ایک یہ بات یہاں سے پوچھ جا سکتے پھر اگر میں آپ سے پوچھوں جی بتائیں کس اینگل کے اوپر کس اینگل کے اوپر ٹینشن جو ہے ویٹ کا ہاف ہو جائے گی جلدی بتاؤ کس اینگل کے اوپر ٹینشن جو ہے ویٹ کا ہاف ہو جائے گی جلدی جلدی ادھر سنیں سر جی جب یہ تھیٹا کتنے اٹھو گئے یہ دیکھیں یہ جو ریلیشن آپ کے سامنے نظر آرہے ہیں نا آپ کو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ اس ریلیشن میں ذرا سا تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ لوگوں کو نظر آجے گا صاف کہ اس ریلیشن میں اگر میں تھیٹا کو کتنا پٹ کر دوں کتنا پٹ کروں نائنٹی اگر یہ تھیٹا نائنٹی ڈگری ہو جائے تو بچوں ٹی جو ہوگا وہ ڈبلی اوور ٹو آ جائے گا اور اچھا اسی طرح اگر یہ تھیٹا کتنا ہو ٹھرٹی سائن ٹھرٹی وان نمبر ٹو ہوتا ہے تو ٹینشن اور ویٹ آپس میں ایکول ہو جائیں گے جب تھیٹا تھرٹی ڈگری ہوگا تو اب یہ دیکھیں ایم سی کیوں پوچھے جا سکتا ہے کہ بتائیں جی رسی میں ٹینشن اور ویٹ ایکول کب ہو جائیں گے جب رسی کا اینگل کتنا بن رہا ہوگا تھرٹی ڈگری کا بن رہا ہوگا ویٹ کا ہاف کس اینگل پر ہوگا نائنٹی ڈگری پر ہوگا اس کا مطلب ٹیٹا کے کم کرنے سے ٹی بڑھتا ہے ٹیٹا کے بڑھانے سے ٹی کم ہوتا ہے اور کیونکہ ٹی اور ٹیٹا کے درمیان میں انورسلی لیشن ہے تو اکثر اوقات ان کے درمیان میں گراف بھی آ جاتا ہوتا ہے کہ ٹینشن اور ٹیٹا کے درمیان میں گراف اور جب بھی دو چیزوں کے درمیان میں انورسلی لیشن ہوگا تو ان کا گراف ہمیشہ ایسے ہوگا تو یاد دکھیں گا ٹینشن دہ سٹرنگ اور تھیٹا کے درمیان میں یہ بیوٹی فل سا گراف بھی آپ لوگوں کو آنا چاہیے تو لیں جی بچوں یہ تھا آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا ایم سی کیو ای کیٹ کے حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ چھوٹے چھوٹی ٹپس جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں کنڈیشن آف ایکویلیبریم کو اپلائے کر کے آتے ہیں یہ فرس کنڈیشن آف ایکویلیبریم کو